اپنے اندر کے انسان کو جگہ سکیں یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی کچھوٹ رہی تھی زندگی میں یہی فلسفہ رہا میرا کہ اپنے آس پاس کسی کو روٹی کے لیے ترسنہ نہ پڑے پر اب اس وکٹ کال میں اپنے پیٹ پر ہی آن پڑی ہے دو سال پہلی اپنی ساری جمع پونجی لگا کر میں نے کپڑے کا شوروم کھولا تھا مگر دکان کے سامان کی بکری عبادی ہو گئی اپنے کپڑے کے شوروم میں دو لڑکے اور دو لڑکیوں کو رکھا گراہکوں کو کپڑے دکھانے کے لیے آپ انہیں سیلز پرسنز بھی کہہ سکتے ہیں لیڈیز ڈپارٹمنٹ کی دونوں لڑکیوں کو نکال نہیں سکتا تھا ایک تو کپڑوں کی بکری انہی کی زیادہ ہے دوسرا وہ دونوں بہت غریب ہیں دو لڑکوں میں سے ایک پرانا ہے وہ گھر میں اکلاوتا کمانے والا ہے اور وہ جو نیا لڑکا ہے راہل میں نے اسی پر ویچار کیا ہے شاید اس کا ایک بھائی بھی ہے جو اچھی جگہ نوکری کرتا ہے اور وہ خود تیز ترار اور ہنس مک بھی ہے اسے کہیں اور کام مل سکتا ہے ان پانچ مہینوں میں میں بلکل ٹوٹ چکا ہوں حالات دیکھتے ہوئے ایک ورکر کم کرنا میری مجبوری ہے اب یہی سب سوچتا ہوا دکان پہ پہنچا چاروں آ چکے تھے میں نے چاروں کو بلائیا اور بڑے ہی اداس ہو کر میں نے بولا دیکھو دکان کی ابھی کیستیتی تم سب کو بتایا میں تم سب کو کام پر نہیں رکھ سکتا ان چاروں کے ماتھے پر جنتا کی لکیریں میری ان باتوں کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی میں نے بوتل کے پانی سے اپنے گلے کو تر کیا کسی ایک کا حساب آج میں کر دیتا ہوں راہل تمہیں کہیں اور کام ٹھونڈا ہوگا جی انکل اسے پہلی بار میں نے اتنا اداس دیکھا تھا باقیوں کے چہرے پر بھی کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوئی مجھے ایک لڑکی جو شاید اسی کی محلے سے آتی ہے کچھ کہتے کہتے رو گئی میں نہیں پوچھ لیا کیا بات ہے بیٹی تم کچھ کہہ رہی تھی انکل جی اس کے بھائی کا بھی کام کچھ ایک مہینے پہلے چھوڑ گیا ہے اس کی ماں بیمار رہتی ہے نظر راہل کے چہرے پر گئی آنکھوں میں ذمہ داری کے آنسو تھے جو وہ اپنے ہس مک چہرے سے چھپا رہا تھا میں کچھ بولتا کہ تبھی ایک اور دوسری لڑکی بول پڑی انکل برانا مانے تو ایک بات بولو میں نے کہا ہاں ہاں بولو دیکھیں انکل کسی کو نکالنے سے اچھا ہے کہ ہمارے پیسے آپ کم کر دیں بارہ ہزار کے جگہ آپ نو ہزار ہی حمد دیں میں نے باقیوں کی طرف دیکھا ہاں صاحب ہم اتنے سے ہی کام چلا لیں گے بچوں نے میری پریشانی کو آپس میں باٹنے کا سوچ میرے من کی بوجھ کو کم ضرور کر دیا تھا پر تم لوگوں کو یہ کم تو نہیں پڑے گا نا نہیں صاحب کوئی ساتھی بھوکا رہے اس سے اچھا ہے ہم سب اپنا نوالہ تھوڑا کم کر دیں میری آنکھوں میں آنسو چھوڑ یہ بچے اپنے کام پر لگ گئے میری نظروں میں مجھ سے کہیں زیادہ بڑے بن کر دوستوں ماسک کفن سے چھوٹا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پہن لیجی مجھ سے چھوٹا ہے